مزرعی کے اندر مزرعی کے دو تقاضے پر ایک تقاضہ تو انگلینڈ والوں کی طرف سے تھا کہ ہمارے پورے ملک کا سفر ہونا چاہیے تو مزرعی کے تقاضے رکھے دو تین روز مزرعی کے ٹکٹ پر آگے بڑھوانی گا تھا کہ اس سے ہم فائدہ ہوں تھا کہ بار بار آنا نہیں ہوتا ایک تقاضہ پر سفر کریں انگلینڈ کنگلینڈ اور پورے ملک کا بھی سفر کریں شدمی وفوانی دور ایک ایک تقاضی دورالیں بننے بھی ہو جائے گی ساہر جو اس کے سن یورپ کے بارے جو ساتھی پر یہ مجھ پڑھا ہوا تو جنہیں سے تقرد شروع جائے تو ایک ہی ساتھی کے پاس ویزا تھا بھائی زاہید کے بمبئی یہاں آپ کو سبارہ بمان کنل مونا مبین ساتھ اور ساتھ میں ہمارا بیت ہے وہ یہ تین آنکھوں نے کوشش کی تو دو مونا مبین ساتھ ہم سے ایک کو ویزا ملا تو بھائی زاہید اور ہم گئے تھے بھائی والے سب سے پہلے ہم گئے ڈیوز بیری ڈیوز بیری اس لیے پہنچے کیونکہ پورے یورپ کے حالات سے انگلینڈ والے زیادہ واقع ہیں کہ ان سے حالات معلوم کر لیے جائیں ایک دن وہاں رہے ان سے تقاضی بھی کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ سامید ڈیوز بیری کے ایسے کرنے جو یورپ کے حالات سے واقع ہیں اور ہماری ریگوری بھی کریں ان کی ضروری سے کام ہوا کیونکہ یورپ کے ہر ملک کے حالات ایک دوسرے سے جدہ ہیں الگ الگ حالات ہیں فرانس کے حالات مکمل الگ ہیں جرمانی کے مکمل الگ ہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں بارہ بھو روز میں ماں پیان ہوا تو کشکی کے راستے اور پانی کے راستے فرانس سے ہم نیدر لینڈ پہنچے نیدر لینڈ سے سفر شروع ہیا پولینڈ میں تین چاہز رہے ساتھی کچھ گمان تھے دوسرے تو ہم ایک مسجد میں پہنچے وہاں سہلوزہ جماعت کی ایک ساتھی ہمارے داروخ والے اس جماعت میں تھے مقدر سے اس جماعت کے اندر وہ ان کی شروع کے شیف قبیری ہیں وہ بھی ساتھ رہے تھے جو غلط پہنیاں ہی لیکن دو روز ساتھ میں رہنے کے بعد جو کا کافی اچھا مزار بنا اور کہنے مرکز بھی نہیں بھی آیا تھے انہوں نے تو تکاز رکھا ہمارے ساتھ مرکز چلو اور مہا سارے ساتھیوں سے مزاک رہو اور کام کیلئے ہمارے ملک کے اندر تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں اچھا محل بنا اور ہمارا سب سے بڑا تقازہ یہاں جانے کا یہ تھا کہ اس یورپ کے مشورے کے اندر ہر ملک سے بڑی بڑی زیادہ سے زیادہ تعدہ بھی یہاں پہنچے تو نو تشکیلیں ہوئیں یہاں آنے کے لئے اور ہم دلیتا ساتھ ان میں سے یہاں پہنچ گئے ابھی یورپ پہ جوڑ ہوئے تھا ساتھ ساتھی پولینڈ سے آئے دوسرا سپر مہاں سے پھر ہم جڑمان ہی گئے نہیں اسطماق نہیں تھے یہ علاقوں میں جانا ہو رہا تھا تشکیل کے لئے تو ان کے سارے بڑے شہروں میں جوزپر، ہمبر، انوبر، برلنگ اور قیسل انہیں سپر رہا تپریبن دس دن کا وہاں بھی تپریبن تشکیلیں تو پچاس ساتھ ہوئی لیکن ساتھی یا پچیس آئے بیزن نہ ملنے کی وجہ سے پاس ساتھیوں کے پون آتے رہے کہ ہمارا بیزن وہاں سے پریشی صاحب کا ذمہ دار ہے ان کا بھی بیزن ہوا کھواز صاحب کریں اس کے بعد ہم نے سپر کیا ڈینمارک کا یہ سب خوشکی کے راستی سپر ہوا ڈینمارک میں دو دن رہے اس کے بعد سٹینڈی وینڈین چارک ان پرینس سوڈن، نوروے، فنلینڈ ان سب نے دو دو دن کا سپر رہا اللہ کا سکر ہے بہت یکسوری کے ساتھ اور آفیت کے ساتھ محنت چل رہی ہے اور نظام دین سے جوڑے ہو ہیں سارے ساتھی اگر چھے کام اور اس کی ستہ بہت کم ہے لیکن مہا سے بھی ساتھیوں نے آنے کا ارادہ کیا اور یہاں آمدھر کا سکر ہے ڈینمارک سے بھی ساتھی ہے چارپاک ساتھی ڈینمارک پہ آئے اور پھر نوروے نوروے میں بھی بڑی تشکیل ہوئی پڑوس کے علماء اکرام اور بڑی تعداد ہے مہا پہ سومالیا کی لوگ ہیں مراکش کے لوگ ہیں سب نے الگ الگ بھی جوڑ رکھا ایک ساتھ بھی جوڑ رکھا جو دن میں سارے محنت کے بار وہاں سے بھی پچاس ساتھ تشکیل ہوئی یہاں آنے کی اور بائیس لوگ الحمدللہ آئے نوروے سے اور اگلی بار یہ سوچا ہے یہ لوگ پالوں میں ہم اپنا مشوارہ نوروے کے اندر ہی رکھیں گئے وہاں جگہ بھی ہے بڑی مسرد ہے نوروے کے بار سوڈن اسی طرح سوڈن میں زیادہ محنت بنگلہ دیش کے حباب اور سومالیہ والوں میں اور وہاں سے بھی یہاں ساتھی نو دس ساتھی سوڈن سے تقریباً پہنچے انلینڈ سے بھی ساتھ آٹھ ساتھی آئے انلینڈ میں مراکش کے لوگ زیادہ ہیں لیکن ان ملکوں میں وہ کہہے ہیں ہمیں یاد نہیں اندوستان کی جماعت پہ پہنچی جماعت تو بہت مختصر تھی ہم دو ہی ساتھی تھے بھائی زائے ہم نے تشکیل کر کے ملیشیا سے ساتھیوں کو بولا لیا تھا قطولہ چون اور کیپٹن مرودین استاد عبداللہ یہ تین ساتھی ہمارے ساتھ مستقیق رہے ماشاءاللہ ان سے بڑی معاونت ملی لیکن ان کا تقاضی یہ ہے کہ جماعت ہوئی چاہیے سوڈن کے ساتھی گہ رہے گا ہمیں یاد نہیں ہے کہ اندوستان کی جماعت ہمارے پاس آئی ہم دو جماعت نشکر بڑی ہونے کی وجہ سے ہر جب ایسی جت پاس آتا نزام الدین کا نام ہی سن کر وہ بہت خوشی میں تھے کہ نزام الدین کی جماعت ہمارے ہم پہنچی ہے تو اس وقت تقاضی یہ ہے جیسے بھی ہم کے لگائیں گے آگے بھی ہم ہم اپنے سکھوں کے اندر بیٹھ کے چھاٹے لوگوں تھے ہنکوں کے اعتبار سے جماعتیں بنتی ہیں مسجد کے اعتبار سے جماعتیں بنتی ہیں تقاضوں تو ہے ہی کہ ہم مسجد کی ستح سے اور ہنکوں کی ستح سے جماعتیں بنائیں اگر ایسی جماعت اس اعتبار سے بن جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں کرتی تو ہمارے صوبے کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے جو انہوں کے لیے جماعت تیار کر سکتے ہیں جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ کاموبار کے لیے بھی تو لوگ جا رہے ہیں اپنی جشتداریوں بھی لوگ جا رہے ہیں روزانہ ساٹھ ستر اپلیکیشن ہمیں رہتی ہے پچاس ساٹھ لوگوں لوگوں کو روزانہ ویزہ ہرے پیسی دیتی ہے تو ہمارے ساتھیوں کو کیا دکھتے ہیں بصلا ہم اس پرکازے کو بیٹھتے سوچتے ہیں درخواست ساری صوبوں سے ہے کہ وہ اپنی صوبائی صدح پر چاہے بیٹھ کر ایسے لوگوں کے نام چھاٹے کہ وہی یہ خود ویزہ لے سکتے ہیں چاہے سیاہت کا ویزہ ہو پولیسٹ ویزہ ہو لیکن وہ ویزہ لیں اپنیٹ بار سے وہ کوشش کریں تو جماعتیں بن سکتے ہیں چار چھے آدمیوں بھی جماعت بننی ہے جی تو ان سب ان کو خاص طور پر تقاضہ ہے تو کون ملک کون سے صوبے والے ابھی ارادہ کرتے ہیں اس کے آزائیں بھی کریں کہ ہم انشاءاللہ جماعت بنا کے دیں گے اس کی اے کون کون تیار ہیں ابھی بتا دیں تو صوبے کون کون تیار ہیں دے گی لے گا کب دے گے اسی جوڑ میں ادھار باری بات تو ہے ابھی نقض بدا ہو کہ ہم چھاڑکے انشاءاللہ جماعت بنا کے دیں گے چار چھے آدمی چاہیے دے گی لے گا لیکو بھئی کچھ دے گا دے گی لے گا یوپی سواہیت دیں گے انشاءاللہ آجے دے گی لے یوپی والے بھی کارگوزاری باپ یہ بیچھی میں بات آگئے خرچہ ڈیڑھ لاک ایک لاک سے اوپر ہی سمجھے کھلا خرچہ ہوگا تاکہ کھل کر کام کر سکے جماعت خرچے کی پاکنٹ کے جائے خرچے کے اگر آپ کو مہدود کرنے کے تو کام مہدود ہو جائے گا کیرلا بیوات بھئی اسی چوڑکے دیں گی بیوات والے کرناٹر بابی والے اچھے یہ ایسے ہوں کہ ہمیں سپانزر کی ضرورت نہیں انڈیوزول طور پہ انفرادی طور پہ ساتھی اپلائی کریں گے اپنا ویزا لیں گے جماعت بندی کر کے یہاں سے جائیں گے سارا کام خود کرنا ہے کرلا والے اور دہلی باہر پہ چھے ساتھی ہو بہت مناسب ہے چھے ساتھی ہو ان جماعت میں پانچ ہو چھے ہو اور بتاؤ بھئی آندرہ بھی دے گا انشاءالہ ٹھیک ہے بھی بیٹ اس کے بعد ہمارا سپر فرانس کا ہوا یہ سب سے اہم تقاضی تھا جس کی بنیاد پہ زیادہ جماعت بنیتی کہ بھی فرانس جانا ہے کیونکہ وہاں ساتھیوں نے بلک سیدیاں زیادہ تھی تو ہمارا زیادہ وقت فرانس میں لگا تقریبت پندرہ دی ہم پیریس پہنچے ایک کوشید بھی سام مورتانیہ کی اس طرح سے واپس آئے تھے ماشاءاللہ ٹاکی فکر مند بھی تھے اور ایک جذبہ بھی تھا دوبارہ سے ایک نئے سیلے سے محنت کرنے کا انہوں نے کہا اب آپ آئے ہیں آپ اگر کہیں کو بھی لاکی کی چند ذمہ داروں کو گناہیں یہاں پر بیان ہو کزا ترہ ہو یا آپ جو شکل آپ چاہیں تو یہ مشورہ ہوا کہ ہمیں بیان تو برنا نہیں ہے ہر گیٹے کے اندر جائیں گے تو تقریباً آٹھ مو ان کے حلکے ہیں پورے فرانس کے بڑے بڑے ان صد میں گئے روزانہ چار سو پانچتو کلومیٹر چلنا ہوتا تھا اور زہر سے لے کے عشاء تک اور بات فجر محنت جتے پھر اگلی جگہ تو ان کے یہاں بھی کافی تعداد میں کہیں سو بھی جوڑے کہیں اسی جوڑے کہیں چالیز جوڑے یہ ان حالات میں جب غلط فہمیاں بہت زیادہ تھی اتنی تھی کہ ہماری جماعت کی مطالق بھی بھون کر دیتے بھی بات مس سنو یہ تو غلط بات کرتے تو باز رہا تو مسجد میں بھی داخل رونے میں سوچنا پڑھتا تھا لیکن اس کے باہت حضور اللہ نے یہاں کی برکت ایسی دکھائی کہ دو سو لوگ یہاں پہنچے دو سو یہاں آئے تھے ابھی جماعتوں بھی بھی روانہ ہوئے ماشاء اللہ بڑی تعالیٰ مسید میں سام کو دائے ہو ایک اس ملک کا خاص طور پر لقاضہ ہے جس میں عربی جاننے والے ضرور ہو اس ملک کو سامنے رکھ کے خاص طور پر جماعت پرائے اچھا ویزا پہ اسے بھی لے سکتے ہیں اتنی کٹری ہیں شنگل کی سولہ سترہ گھنٹری میں سے کسی ایک کمیزہ لے لیں اور پھر کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں بڑی آسانی سانس کے بعد پھر ابھی اگلا سفر ہوا اٹلی کا اٹلی میں دو روز رہے لیکن اللہ کے سکرے اس وقت سب سے زیادہ جماعت ہوا اور کیا ہے اور سب سے زیادہ محنت کرنے والا وہاں کچھ حالات ہیں ہمارے ساتھیوں نے محنت کی تھی بیس ساتھیوں کو دس بھنگلہ دیش کے دس اربوں کو جوڑ دیکھ جماعت بنائیے جو محنت کر رہی ہے تو دو دن قیام راج چھ سو لوگ وہاں جڑے محش آتا آس پاس میں مسجدیں بھی بھرمیتی آلہکہ اتنی دو دن پہلے پہنچی دیو اٹلی سے یہاں بھی آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں تو کتنے آئیتے اٹلی سے اٹلی سے بھی بڑی تعلار یہاں پہنچی اللہ کا شکر ہے اور وہ کی بھی بھنگلہ دیش رابے ساتھی بھی اس کے بعد آکر ہی سفر وہ اسپین سار پورتگال کر آتا اسپین سے بھی ساری پہنچے اور پورتگال سے بھی اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ سفر تو ایک عمومی جماعت کی شکل میں تھا کوئی جو انتالیس راتی انتالیس راتی انتالیس راتی اکلیس ہے آشان دو اس کے بعد یہ سفر میں باقی پہنچ جانی بنی سارے ساتھیوں کو لے کے ہماری اسپین کے بھی میں یورپ کے سام بھی اور یہاں پہنچ کے بھی ساتھیوں سے کیونکہ یہ سفر میں برنامی تھا لیکن اس وقت ضرورت یہ بات کیے کہ یہ ملک نظام جی کی جماعت کے لیے اور اپنے ملک کے کام کے لیے یہ اکستماع کریں اور پورے یورپ کے اندر ایک استماع کا سلسلہ ہو یہاں مشورے سے یہ تہا ہوا کہ انشاندہ وہ ستمبر کے مہینے میں پورے یورپ کے اندر استماع کیے جائے اور ایک مویٹ کے ساتھ دو 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 تیم جو جو کل تقاضی نتوائے گا تو یہ نوروے میں استماع نوروے کا نہیں ہے اس میں نوروے بھی ہے فن لینڈ بھی ہے اور بالٹک اسیٹ بھی ہے سوڈن کا اکیلہ نہیں ہے ڈنمارک بھی اس کے ساتھ جرمنی کا اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ بھولینڈ بھی ہے سوزر لینڈ بھی ہے اس طرح سے سارے یورپ کو تقصیر کیا لیا ہے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ اس طرح کامیاب ہوں اور صحیح رخ پر ہوں جماعت وں کی ضرورت ہے کہ ان کے ہر ملک کے اندر مستقل جماعتیں پڑھ کے کام کریں اچھا میدان بہت ہے راتوں کو گرشت کے لیے نکلتے دیں جرمنی میں شہر میں جس سلام کر ہو مسلمان اور عجیب حال میں سب سے زیادہ نیشنلیٹی جرمنی کے اندر ہے ترکی ہو سومالی ہو بامبیا ہو سائل راج ہو مالی ہو پوری دنیا سے اللہ نے جمع کیا ہے ملک شہر کا کوئی محنت نہیں مسلم لیکن محنت کچھ بھی نہیں راست پہ چلے سلام کرتے راتوں کو ملتے جوان لڑکی مسلمان وہ خود آتے دے دیکھ یہ کون چہرے دیکھ نہیں ایسے تو یہ بہت پیاسی علاقے ہیں ان کا تقاضہ ہے کہ ان میں جماعت یں پھریں اچھا اللہ نے پوری دنیا کی صلاحیت کو وہاں سمیٹ آئے ان کی صلاحیت تو ہیں دنیا کے خاطر گئی ہیں وہاں ہمارا اس کا ارادہ کرنے کی جماعت بنائیں مرشہ بھائی سمیجا سمیجا ارادے کیے اور ارادے کرنے بھی کون جماعت بنائے گا اس نویت سے عربی انگریزی والے ہوں ڈتا اکبار چام ماں لگائے ہو اور وہاں محنت کر سکتے بتائیے راجستان آج ہی اسی جماعت دے گے اسی نویت کیاربی والے بھی انگریزی والے بھی مزاد سکتا چام ورنگ کے ساتھ بمبئی سکتے اپنی ساری کام آج خود کریں گے بیسے کی شاہر محراب محراب بھی ہمارا موبین صاحب 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 تمیل ناٹ کی جماعت ایک لکھنو کی جماعت دو جماعت محراب سے کسی نویت بھی بیٹھ کے بنے گے دو محراب سے محراب براز ایک جماعت انشاء در ہمارے اندوس فرمکر دیو اسم بھوپال ہے سب سے بڑا اسم بھوپال بھوپال امپی بھوپال بھوپال بتائے تو پانک شے آگیں پورے چامنہی نہیں کی جماعت بھوپال امپی سے بھی بتائیں ساتھی جی کہاں سے آواز آ لیں امپی والے ایک جماعت ابھی بیٹھ جائیں ابھی حلقہ لگا لیں اپراد کو سوچیں بھی یہ ساتھی جا سکتا ہے ہمارے آسے اس کی تشکیل ہو اس کا تفرقو تو پرچہ بنا کے پیش کر لیں وہ آسے ایک جماعت انشاءاللہ جدہ سے مکہ سے مکہ مکرمہ والے آگے اپراد کو سکتے ہو گئے انشاءاللہ اللہ بہت بغول فرمائے مکہ مکرمہ سے ایک جماعت امریکا والے کہہ رہے ہیں اجازت ہو جائے گی تو ہم بھی بیجیں گے انشاءاللہ ابھی تو یدستان کے سوکے بولو بھئی رامبیا بیجیں گا البانیا البانیا تو ہی ارزا کی ماشاءاللہ یہ البانیا سے تہلی مرتب آئے تھے چیتین ساتھی نکل کے شیخ حمزہ ہے ماشاءاللہ البانیا والے اور بتاؤ کون سے سوپے رہے ہیں تمہینار سے ہی جماعت ہے تمہینار تو بہت بڑھا ہے تمہینار سے دو جماعتیں کرنے پچاس سال پچاس سال اب یہ درخواست ہے آپ سے کون سے ادراس سے جماعت اب یہ درخواست ہے اگر آپ دس منٹ پر علیٹے لگا لیں تو بہت امید ہے یہ تقوازہ کاموں میں آجائے گا دس پندرہ منٹ کے لیے بیٹھ جائیں ناموں کو سوچ لیں ایک کام ابھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا بہت پیس بھائی یہ ب teammate اپنے دفعے ہیں سب جب نہ کر دیں ل показыв یہاں